اسلام علیکم دوستو میں ہوں شریف خان آپ سب لوگوں کو اپنے ویڈیو میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خان سٹوڈیو یوٹیوب چینل اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے دوستو ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے www.خانسٹوڈیو پی کے ڈاٹ کام ویزٹ کیجئے اس ویب سائٹ کا اور یہاں سے فری ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کیجئے نو کاپی رائٹس میوزک ٹریکس بیک گراؤنڈ بیٹس موجود ہیں آپ ان کو فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو آج آپ لوگوں کو ایک خبر سنانی ہے خبر تھوڑی سی پریشانی کی ہے لیکن اتنی بھی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ بند ہو رہی ہے تو سافظہر ہے اس کا دوسرا کوئی نہ کوئی حال نکلائے گا خبر یہ ہے کہ گوگل ایڈ سنس دوہزار اکیس میں ویسٹرن یونین پیمٹ بند کر رہے ابھی تین چار مہینے ہیں تو دوہزار اکیس کے پہلے مہینے میں گوگل ایڈ سنس ویسٹرن یونین کے تھرو پیسہ دینا بند کر دے گا مجھے میرے ایڈ سنس پہ ای میل آیا ہے اس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو انفارم کر رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے یا کوئی ویڈیو دیکھ کر میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں مجھے کل رات ای میل آیا ہے ایڈ سنس کی طرف سے کہ دوہزار اکیس کے پہلے مہینے میں گوگل ایڈ سنس ویسٹرن یونین کے تھرو ویسٹرن یونین کے ذریعے جو پیسہ بھیجتا تھا وہ نہیں بھیجے گا تو پھر میں نے ان کو ریپلائے کیا میل کیا کہ اگر ویسٹرن یونین سے پیسہ بند ہو جائے گا پیمٹ آنا بند ہو جائے گی تو دوسرا کونسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں پیسہ ملے گا اور پیمٹ آئے گی تو انہوں نے مجھے دوسرا ریپلائے کیا تھا کہ گوگل پے سے پیمٹ کریں گے گوگل پے اور یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل انڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور پر موجود ہوگی وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے اپنا آکاؤنٹ بنائیں گے اور اس میں آپ کو پیمٹ بھیجی جائے گی تو میں نے پلے سٹور کا وزٹ کیا میں نے دیکھا سرچ کیا پاکستان میں گوگل پے پلے سٹور پر موجود نہیں ہے یعنی اگر پلے سٹور پر موجود نہیں ہے تو ساتھ ظاہرے پاکستان میں گوگل پے ابھی تک اویلیبل نہیں ہے اس کی سرویس ہمارے پاس نہیں ہے اور دیکھتے ہیں ایک دو مہینے میں اگر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بھائی پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم کہیں اور سے بھی اس اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے تو ہمیں اس کو لاغن تو لازمی کرنا ہے فیک طریقے سے ہم کسی بھی طرح سے پیمٹ ریسیو نہیں کر پائیں گے تو یہ تھوڑی سی پریشانی والی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایڈسنس سے پیمنٹ لے رہے تھے آپ لوگ بھی اپنا ای میل چیک کریں کافی لوگ ای میل نہیں دیکھتے ای میل چیک کریں سب ہی لوگوں کو تقریباً یہ ای میل سینڈ کیا گیا ہوگا کیونکہ مجھے جو ایڈسنس پہ آیا ہے تو سافظہر ہے ایڈسنس پہ ہی ای میل سینڈ کیا گیا ہے سب لوگوں کو تو سبھی لوگ آپ دیکھ لو اور گوگل پے بھی سرچ کرو میں نے دوبارہ ای میل ان کو کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمیں گوگل پے نہیں مل رہا ہے تو ابھی تک مجھے کوئی رپلائے نہیں ملا جیسے مجھے کوئی رپلائے آتا ہے کوئی جواب آتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا کہ گوگل پے کیسے ملے گا اور اگر گوگل پے یہاں پہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہمارے پاس پیمٹ پہنچے گی دوسرا وہ ہے بینک اکاؤنٹ بینک سے بھی پیمٹ آ جاتی ہے لیکن اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے اس وجہ سے ہم بینک سے پیمٹ نہیں لے رہے تھے لیکن بینک والا جو اپشن ہے وہ ابھی بھی آن ہے بینک والا اپشن انہوں نے بند نہیں کیا صرف ویسٹرن یونین انہوں نے بند کر دیا ہے ویسٹرن یونین کے بدلے انہوں نے گوگل پہ رکھ دیا ہے تو یہ دوستو تھا آج کا ہمارا ویڈیو اور یہ تھی خبر جیسے ہی مجھے کوئی دوبارہ ایمیل آتا ہے جواب آتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور ویسے بھی یوٹیوب پر ویڈیوز بننا شروع ہو جائیں گے جو ایڈسن سکھاتے ہیں لوگ جو یوٹیوب چینل سکھاتے ہیں ارننگ کے چینل جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹریننگ کے اس ٹاپک پہ وہ لوگ ویڈیوز بنائیں گے اور ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جائے گا جس سے ہمیں ہیلپ ملے گی بینک کے ذریعے سے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن پیمٹ آ جاتی ہے اگر گوگل پہ ہمیں نہیں ملتا اور کوئی ویسٹرن یونین بھی بند ہو جاتا تو پھر سافظہرہ ہم بینک سے پیمٹ لیتے رہیں گے تھوڑا بہت لیٹ ہوتا رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بالکل بند نہیں ہوگی اتنی پریشانے والی بات نہیں ہے وہ صرف یہ تھا کہ ویسٹرن یونین سے ہمیں آسانی تھی ہم بینک جاتے تھے ہمیں بینک سے پیمٹ دوسرے دن مل جاتی تھی یعنی رات کو اگر انہوں نے پیمٹ ٹرانسفر کی ہے تو صبح ہم پیمٹ وہاں سے لے سکتے تھے لیکن بینک میں تین چار دن لگ جاتے ہیں تو دوستو اس کے بارے میں آپ لوگ جو بھی معلومات رکھتے ہیں وہ بھی آپ میرے ساتھ ویڈیو کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کو تمام ویورز کو معلومات ملے اور مجھے جو بھی معلومات ملے گی وہ بھی میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کرو آپ لوگ کیوں شیئر نہیں کرتے ویڈیوز کو آپ کیوں سبسکرائب نہیں کرتے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایسے ایسے چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں جن کا آڈیو سے دور دور تک لینا دینا ہی نہیں ہے آڈیو اڈیٹنگ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے یعنی فوٹو شاپ والے ہیں ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہاں پہ کمنٹ دیکھتا ہوں میرے ویورز میرے سبسکرائبر وہاں پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی فوٹو شاپ والا جو بندہ ہے فوڈو اڈیٹر ہے وہ گرافک ڈیزائنر ہے اج کل ویو آ رہے ہیں آڈیو اڈیٹنگ پر ویو آتے ہیں اس وجہ سے وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کر بناتے ہیں کسی کے ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے ویڈیو بنا دیا ہے لیکن جو لوگ آڈیو اڈیٹنگ جانتے ہیں ان کو آپ سپورٹ نہیں کرتے صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا بہت سارے چینل ہیں آڈیو اڈیٹنگ سکھانے والے آپ لوگ ان پر بلکل کمنٹ نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے ان کو سپورٹ نہیں کرتے آپ لوگ دیکھتے ہو جن کے بہت زیادہ سبسکرائبر ہیں بہت زیادہ ویوز ہیں وہاں پہ آپ چلے جاتے ہو کمنٹ بھی کرتے ہو ان کو شیئر بھی کرتے ہو وہاں پہ ویوز بھی آپ دیتے ہو تو میرے بھائی وہ تو فوٹو اڈیٹر ہے فوٹو شاپ والا بندہ ہے اس نے ایک ویڈیو بنایا تو کہانی ختم ہے وہ دوسرا کوئی ویڈیو دیکھے گا تو پھر آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کرے گا اگر آپ آڈیو اڈیٹر کسی بندے کو سپورٹ کریں گے تو وہ آپ کو ڈیلی ایک نہ ایک یا ایک دو دن بعد ویڈیو دیتا رہے گا جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو بندہ ہاتھ سے کام کرتا ہے اور جو جانتا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور جو ویڈیو دیکھ دیکھ کے سیکھ کے آپ کو بتا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سیکھا ہوا ہے لیکن اتنا وہ اچھا نہیں ہے جتنا ایک پروفیشنل بندہ خود کام کر رہا ہے جو سٹوڈیو والا ہے تو دوستو تمام ان چینلز کو سپورٹ کرو جو آپ کو آڈیو اڈیٹرنگ سکھاتے ہیں آڈیو اڈیٹرنگ کے حوالے سے آپ لوگ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں ان تمام چینلز کو سپورٹ کرو تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت تکیو اللہ وفیس